بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب آئے ہوپس ہو کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ حوش رکھے آباد رکھے ہستا مسکراتہ رکھے میرا نام ہے فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم سپاور چیہانا دوستو آج رمضان سپیشل میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی چکن رولز کی ریسپی اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی بھی اور چکن رولز کی ریسپی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اور ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پانی کے اندر آدھا کلو چکن کو اچھے سے بوائل کر لینا ہے تاکہ چکن گل جائے پھر آپ نے چکن کو اچھے سے ریشے ریشے کر لینا ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں چوری کی مدد سے اس کو موٹا موٹا کٹ کریں اور پھر ہاتھوں کی مدد سے موٹے موٹے ریشے اس کے کٹ کر لیں یا آپ چوری کی مدد سے بھی کٹ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے اس کے ریشے ہو جاتے ہیں بلکل باریک آپ نے نہیں کرنے تھوڑے سے موٹے موٹے رہنے دیجئے گا اب آپ نے لینی ہے ایک خوبصورت سی کڑاہی اس کے اندر آپ نے ٹو ٹیبل سپون ککنگ آئل کا ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون لیسن کٹا ہوا ون ٹیبل سپون ادرک کٹا ہوا اور دو سے تین ہری مرچیں آپ نے کٹ کر کے ڈال دینی ہے ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے لیسن ادرک اور ہری مرچوں کو پکانا ہے آئل کے اندر تاکہ ان کا کچھاپن ہتم ہو جائے پھر ایک ادھر چھوٹے سائز کا چاپ کیا ہوا پیاس دال دیں اس کو بھی ایک منٹ کے لیے آپ نے پکانا ہے تاکہ پیاس کا کچھاپن بھی ہتم ہو جائے اب آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے چکن چکن کے یہ ریشے میں نے کر لیا تھے یہ آدھا کلو چکن تھی چکن کا جو پانی تھا جس پانی کے اندر آپ نے چکن کو بوائل کیا تھا وہ پانی آپ نے پھینکنا نہیں ہے وہ بھی اسی ریسپی کے اندر ہم نے استعمال کرنا ہے چکن ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں مسالے ڈالنے ہیں سب سے پہلے اس میں جائے گا half teaspoon نمک کا half teaspoon پسی ہوئی لال مرچ کا پاوڈر half teaspoon کٹی ہوئی لال مرچیں one for teaspoon کالی مرچ کا پاوڈر میں اس میں ڈالوں گی اب یہاں پہ میں اس میں شامل کروں گی زیرے اور دھنیے کا پاوڈر یہ میں نے پیس کے رکھا ہوتا ہے اسے بہت اچھا taste اور flavor نکل کے آتا ہے چکن کا اب میں فلنگ میں ایک اور secret ingredient شامل کروں گی جو کہ ہے چکن پاوڈر اس سے بہت اچھا flavor آتا ہے جو بازار سے آپ rolls لیتے ہیں جن کے اندر چکن کا flavor بہت زیادہ بڑھ کے آ رہا ہوتا ہے انہوں نے اس میں یہی ڈالا ہوتا ہے چکن پاوڈر جسے بہت flavor انہانس ہو جاتا ہے یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں چکن کا سٹاک یعنی کہ چکن کی یخنی جس پانی میں میں نے چکن کو بوائل کیا تھا وہ پانی میں نے پھینکا نہیں تھا وہ پونا کا پانی نکلا تھا اس میں سے اور وہ پونا کا پانی میں نے ڈال دیا ہے کڑاہی میں اب اس کا flavor مزید بڑھانے کے لیے سرکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں ضرور ڈالا کریں کیونکہ اس سے جو شرف لائف ہوتی ہے سبزیوں کی چکن کی وہ بڑھ جاتی ہے اب آپ نے آنچ کو تیز کر دینا ہے تیز آنچ پہ چکن کو آپ نے پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ چکن کے اندر جتنا بھی moisture ہے نا وہ سارا حتم ہو جائے evaporate ہو جائے کوئی بھی پانی اس کے اندر باقی نہ رہے جب سارا پانی ڈرائے ہو جائے گا تو لاسٹ میں اس کے اندر نا ہم ڈالیں گے ون فور ٹی سپون جتنا گرم مسالے کا پاؤڈر اور اس کے ساتھ میں اس میں شامل کروں گی مکسٹ ہرپس تقریباً ہاف ٹی سپون اب آپ نے کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے give it a good mix اور مکس کرنے کے بعد آپ نے لاسٹ پیس کے اوپر ڈال دینا ہے ہرا دھنیا تانکہ اس کا کلر بھی بہت حبصورت نکل گیا ہے تو ہرا دھنیا میں نے اس میں تازہ ڈالا ہے تین سے چار بڑے چمچ اور شولہ میں نے بند کر دیا فیلنگ کو ہم اچھے سے ٹنڈا کر لیں گے فیلنگ بلکل ریڈی ہے یہاں پہ ہم جو ہے نا رول کیلئے گلو تیار کر لیں گے جسے ہم سلری بھی کہتے ہیں سب سے پہلے تین سے چار چمچ میدے میں پانی ڈالیں تقریباً آدھا کپ پونا کپ جائے گا اور اس کی اس طریقے سے آپ نے تھک سی پیسٹ ریڈی کر لینی ہے اب آپ کو چاہیے ہوگی رول پٹی رول پٹی سموسا پٹی بنانے کا طریقہ ہم آپ لوگوں کو یہ already سکھا چکی ہوں اوپر آئے بٹن پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں رول پٹی کے اوپر آپ نے رکھ دینی ہے چکن کی فیلنگ جو گھر میں آپ بناتے ہیں اس میں آپ زیادہ فیلنگ ڈالتے ہیں جو بزار سے ملتے ہیں اس میں اتنی فیلنگ نہیں ہوتی اس میں پٹیاں زیادہ ہوتی ہیں تو آپ نے اچھے سے اپنے لئے فیلنگ ڈال کے بنانے ہیں مزیدار سے تو یہاں پہ ہم نے سموسا گلو یا رول گلو بھی لگا دی ہے دونوں سائٹس پہ اور اس کو اس طریقے سے ہم نے اٹھا کے فولڈ دے دیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے احتیاط سے اس رول کو بھی فولڈ کر دینا ہے اور اس کے کناروں کے اوپر اچھے سے آپ نے یہ گلو اپلائے کر لینی ہے تاکہ جو رول ہیں وہ اچھے سے سیل ہو جائے اور یہ کھلے جب آپ ان کو فرائے کریں تو احتیاط سے ہلکے ہاتھ سے آپ نے رول کو فولڈ کر دینا ہے اور یہ رول کی جو شیپ ہے نکل کے آ چکے اور یہ بہت اچھے سے سیل بھی ہو چکے ہیں اسی طریقے سے آپ نے سارے بنا کے رکھ لینے ہیں آپ ان کو بنا کے دو سے تین ماہ تک اے ٹائٹ جو باکس ہوتا ہے اس کے اندر یا پھر زپ لاؤگ بیگ میں بنا کے رکھ سکتے ہیں بلکل بھی حراب نہیں ہوتے جب آپ کا دل کریں آپ نکالیں میڈیم گرم آئل کے اندر نہ میڈیم ہیٹ کے اوپر اس کو گولڈن راؤن ہونے تک آپ نے پکانا ہے فرائے کرنا ہے اور اچھا سا کرسپی ہونے تک ان کو کلر دینا ہے تو یہ مزے دار سے رولز جو ہے یہ فرائے ہو رہے ہیں بہت شاندار بنتے ہیں بہت مزے کی بنتے ہیں ایک دفعہ آپ انہیں گھر میں ٹرائے کریں گے ایڈ کیرنٹی کہ آپ لوگوں کو اور کوئی ریسپی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور بزار سے بھی لینے کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی انتہائی کرسپی انتہائی مزے کے بنتے ہیں ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ریڈ بٹن پر کلک کر کے یہ میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں اور کیا ہوا تھا کہ میرے پاس رول پٹیاں ہتم ہوگی تھی تو تھوڑی سی سموسا پٹیاں دیں تو میں نے کیا کیا اسی فیلنگ سے سموسے بھی بنا لی اور میں آپ لوگوں کو یہ دکھا بھی رہی ہوں تو یہی فیلنگ یوز کر کے آپ سموسے بھی بنا سکتے ہیں رول بھی بنا سکتے ہیں تھانکس پور واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ